اس کہانی میں ایک لڑکا اپنی ہی گل فرنڈ کی آگے پیچھے سے بجبا کر پیسے کماتا ہے مووی کی اسٹارٹنگ میں ہمیں میمو نام کی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کی صبح صبح تیار ہو کر اپنے بوائی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بوائی فرنڈ سے بہت ہی پیار کرتی ہے جس کا نام نینو ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں کسی بات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میمو اس سے کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو نینو اس سے کہتا ہے کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے صرف پندرہ دنوں کی تو بات ہے درسل میمو اپنے بوائی فرنڈ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی کیونکہ نینو کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنی گل فرنڈ میمو سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے صرف ڈانس کلب میں کام کرنا ہوگا اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے یہ بھول کر نینو وہاں سے چلا جاتا ہے تو میمو بہت کچھ سوچنے کے بعد اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اگلے دن وہ ایک بروتھل میں جاتی ہے جہاں جا کر میمو بروتھل کی آنر کولیٹ سے ملتی ہے کولیٹ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ جتنا تمہارے بارے میں بتایا گیا تھا تم اس سے بھی زیادہ سندر ہو پھر میمو اس سے کہتی ہے کہ مجھے بروتھل کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پتا جس سے میمو تھوڑی نربز تھی دوستو اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو بروتھل کا مطلب نہیں پتا تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ بروتھل ایک کیسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سب ہی لڑکیاں دھندہ کرتی ہیں اس کے بعد کولیٹ میمو سے کہتی ہے کہ بروتھل کا ایک دن کا ایکسپیرینس باہر کے دس سالوں کے برابر ہوتا ہے تم دھیرے دھیرے سب کچھ سیکھ جاؤگی اس کے بعد کولیٹ میمو کو اس کا کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہاں پر تمہیں ایک پرائیبیٹ روم بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی کلائنٹ بھی ملیں گے بدلے میں تمہیں صرف اپنی کمائی کا 50% ہمیں دینا ہوگا اس کے بعد کولیٹ میمو کو بروتھل کی باقی لڑکیوں سے ملواتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ تمہیں اپنے کسٹمر کا خیال رکھنے کے لیے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا ہوگا تب ہی بہاں پر موجود ایک لڑکی میمو سے کہتی ہے کہ تمہارا پیمپ کون ہے تو میمو کو سمجھ نہیں پاتی تب ہی میمو کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر میمو سے اس کے سارے کپڑے اتارنے کے لیے کہتا ہے اور جب ڈاکٹر میمو کی باڈی کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہے تو وہ میمو کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو تو میمو اس سے کہتی ہے کہ یہ سب میں اپنے بائی پرینٹ کے لیے کر رہی ہوں اور یہ صرف میں پندرہ دن کے لیے کروں گی اس کے بعد میں اور میرا بائی پرینٹ شادی کر لیں گے اور اچھی لائپ جییں گے نیکسٹے کولیٹ میمو کو پیپریکا نام سے سب سے انٹیوڈیس کرواتی ہے جس کا لوجیکلی مطلب ہوتا ہے لال تیکی مرچ کیونکہ پیپریکا سندر تو تھی اس کے ساتھ اس کی جبان بھی تیج تھی پیپریکا کے بروتھل میں آتے ہی اسے پہلا کلائنٹ مل جاتا ہے جس سے کولیٹ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پیپریکا اپنے کلائنٹ کو سربس دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ بیچ میں ہی رک جاتی ہے جس سے کولیٹ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ پیپریکا کو آخری وارننگ دیتی ہے کلائنٹ آتا ہے وہ پیپریکا کو ہی پسند کرتا تھا اسی پرکار پیچھے بیٹے ہوئے پندرہ دنوں میں وہ چالیس لوگوں کو سربس دے چکی ہوتی ہے جس سے اس کے پاس بہت سارے پیسے اکھٹے ہو جاتے ہیں کولیٹ بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ پیپریکا نے پچھلے پندرہ دنوں میں بروتھل میں چار چاند لگا دیئے تھے پیپریکا کی سندرتہ کو دیکھتے ہوئے بہا پر موجود لڑکیاں بھی پیپریکا سے سرویس لیتی ہیں یہ بات پیپریکا کو لیٹ کو بتاتی ہے جس سے کو لیٹ کو بھی بہت اچھا لگتا ہے اور فائنالی کو لیٹ بھی پیپریکا سے سرویس لیتی ہے اس کے بعد پیپریکا کی فرینڈ سے اسی کے ایک کلائنٹ فینگ رون کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ فرینگ کو اکسد بہا پر آ کر پیپریکا سے ملا کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں فرینک کو پیپریکا سے پیار کرنے لگا تھا وہ پیپریکا سے کہتا ہے کہ تم یہ کام چھوڑ دو تو پیپریکا اسے کہتی ہے کہ میرا بوائی فرینڈ باہر گیا ہوا ہے وہ اپنا کام نپٹا کر باپس آ جائے گا تو ہم دونوں شادی کر لیں گے اور ایک اچھی لائپ جییں گے اس کے بعد پیپریکا اپنے بوائی فرینڈ کو فون لگاتی ہے لیکن اس کا بوائی فرینڈ اس کا فون پک اپ نہیں کرتا جس سے پیپریکا اپسیٹ ہو جاتی ہے تو پیپریکا اپنا مو ٹھیک کرنے کے لیے ڈینر پر اپنے فرینڈ پینکو کے ساتھ جاتی ہے جہاں پر اس کا بوائی فرینڈ نینو کسی اور لڑکی کے ساتھ اسے دکھائی دیتا ہے تو پیپریکا اپنے بوائی فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم لندن سے کب آ گئے اور یہ لڑکی کون ہے تو وہ لڑکی پیپریکا سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو پیپرکا اسے کہتی ہے کہ میں اس کی گل فینڈ ہو تو یہ سن کر وہ لڑکی ہسنے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے کہ پچھلے تین سالوں سے میں اس کی گل فینڈ ہو اور یہ بول کر وہ لڑکی بہاں سے چلی جاتی ہے تو نینو اس کے پیچھے اسے منانے کے لیے چلا جاتا ہے یہ سب دیکھ کر پیپرکا بہت ہی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے پیپرکا اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہی تھی وہ ایک نمبر کا تھرکی دو کے باز نکلا پیپرکا بہاں پر رونے لگ جاتی ہے جس کا فائدہ فرینکو اٹھاتا ہے وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہے نیکسٹ مورننگ پیپرکا فرینکو کے لیے بریکفاسٹ آیار کر کے لاتی ہے فرینکو اس سے کہتا ہے کہ میں بہت ہی جلد کیپٹن بننے والا ہوں تو کیا تم میری بائیف بنوگی تو پیپرکا اسے صاف منا کر دیتی ہے کیونکہ ریسینٹلی پیپرکا کو پیار میں دھوکہ ملا ہوتا ہے اسے پیار پر بھروسہ نہیں رہا وہ کہتی ہے کہ میں ابھی بروتھل میں کام کروں گی لیکن صرف اپنے لیے اگلے دن پیپرکا سے ملنے اس کا بائیفرینڈ نینو آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر جتنی بھی کمائی کرتی ہو اس کا مجھے سکسری پرسنٹ چاہیے پیپرکا اسے کہتی ہے میں تمہیں جیل بیج دوں گی پھر نینو کہتا ہے تم یہاں پر اپنی مرجی سے آئی ہو اور میں تمہارا پیمپ ہوں یہاں پر پیپرکا کو پیمپ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نینو ایک ایسا گھٹیا لڑکا ہے تو سیدھی سادھی لڑکیوں کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر ان سے بروتھل میں کام کرواتا ہے جس سے اسے سکسری پرسنٹ مل سکے پیپرکا بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی ہے جس کے لیے وہ کولیٹ سے ہیلپ مانگتی ہے کولیٹ اسے کہتی ہے میں تمہاری مدد کروں گی اگلے دن ایک لڑکی کا پیمپ اسے بہت ہی زیادہ مارتا ہے کیونکہ اس لڑکی نے اپنے پیمپ کو کمیشن نہیں دیا تھا یہ دیکھ کر پیپرکا بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس بروتھل کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور کہیں جا کر ایک اچھی سی جوب کر لے گی اگلے دن پیپرکا بہا سے نکل جاتی ہے لیکن راستے میں پیپرکا کو اسی لڑکی کا پیمپ دکھائی دیتا ہے جس نے اس لڑکی کو مارا تھا وہ پیپرکا کو پہچان لیتا ہے اور ٹرین میں ہی اس کے ساتھ دیبردستی کرتا ہے اگلے سین میں ہم پیپرکا اسی لڑکی کے ساتھ ایک نارمل کنڈیشن میں دیکھتے ہیں وہ لڑکا پیپرکا سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی ایکٹریس کی جوب دل باؤں گا لیکن پیپرکا سافت منا کر دیتی ہے کیونکہ اسے اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے اگلے سین میں پیپرکا جوب کے لیے ایک بار کلب میں جاتی ہے لیکن اس کلب کا اونر پیپرکا کو غلط طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے اور اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکی کے پیمپ نے پیپرکا کو جوب دینے سے منا کر دیا تھا کیونکہ وہ پیپرکا کہیں نہ کہیں پیپرکا سے کمیشن کمانا چاہتا تھا پیپرکا کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے بعد پیپرکا اس پیپرکا اس پیپرکا کے کہنے پر ایک نئے بروتل میں کام کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے جال میں فض جاتی ہے کیونکہ اب پیپرکا بہت ہی بڑی سٹی میں تھی جس وجہ سے بہاں پر بہت ہی امیر کلائنٹ آ رہے تھے جس سے پیپرکا پرانے بروتل سے چار بنا زیادہ پیسے کمانا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوش تھی لیکن ایک دن اچانک وہیں پر کام کرنے والی ایک لڑکی کی موت ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر پیپرکا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا ایک دن بروتل میں کام کرتے کرتے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو ایک بڑا کلائنٹ پیپرکا کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر ایک دن بیپرکا کو فرنگ کو دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر پیپرکا کی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہوتا اور دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں فرنگ کو پیپرکا سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے ایک بورٹ لینی ہے تو پیپرکا اسے کچھ پیسے دے دیتی ہے جس کے بعد فرنگ کو پیپرکا سے کہتا ہے کہ میں یہ پیسے تمہیں جل سے جل دوٹا دوں گا اس کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے اگلے دن پیپرکا جس بروتھل میں کام کرتی ہے بہاں پر پولیس کی ریٹ پر جاتی ہے جس سے وہ بروتھل بین ہو جاتا ہے پیپرکا کے پاس پھر سے کوئی کوپشن نہیں ہوتا تو وہ کسی دوسری جگہ پر جا کر بروتھل میں کام کرنے لگ جاتی ہے پیپرکا کو پتا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے بروتھل بند ہو جائیں گے اگلے دن پیپرکا کو پتا چلتا ہے کہ فرینکو کی بروتھل پولیس نے پکڑ لی جس وجہ سے پیپرکا بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہے اگلے دن اسے بروتھل میں ایک بہت ہی بڑا گورنمنٹ آفیسر آتا ہے جو کی اپنے بیٹوں کو برثڑے گفٹ پر بروتھل لے کر آتا ہے کیونکہ اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سارے بروتھل بند ہو جائیں گے بہا پر بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن آفیسر کے بیٹے کو پیپرکا پسند آتی ہے کچھ دنوں بعد اس آفیسر کا برثڑے ہوتا ہے تو اپنی خوشی کے لیے پیپرکا کو بلاتا ہے اور دونوں انٹی میٹ ہوتے ہیں تو اس آفیسر کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہ سب کے سامنے پیپرکا کو اپنی بائیف بنانے کا اعلان کرتا ہے سادی کے کچھ دنوں بعد اس آفیسر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بائیگرہ کی گولیاں کچھ زیادہ ہی لینے لگا تھا اس کے بعد پیپرکا اس کی آدھی پروپٹی کی مالکن بن جاتی ہے اور وہ فرینکو کو ایک نئی ووٹ خرید کر دیتی ہے پھر یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چانل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں